ادارہ زوال پذیر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے آپریشن میں فلاز ہوں جب اس کے لیگل فلاز ہوں اور جو اس کا بنیادی کام ہے اس کے اندر اگر اس کے فلاز ہوں تو یہ انویسمنٹ ویکنیسز بھی ایو او بی آئی کو درپیش ہیں اور یہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے جو آپ سے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ایو بی آئی کی انویسمنٹ میں کون کون سے فلاز ہیں اور کیسے فلاز ہیں تو اسے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں اب تمام آپ آپ سے اس صدای کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آج کا موضوع انویسمنٹ ویکنیسز ہے تو نمبر ایک پہ یہ ہے جناب last to the fund through non-prudent financial decisions جب آپ non-prudent بیگ دماغی کے ساتھ سوچے سمجھے بغیر financial decision کریں گے تو فنڈ نے کم ہی ہونا ہے low yield from investment portfolio resulting in mismatch with pension payouts ظاہر ہے بہت بڑی بات آئیے non-availability of investment professionals کہاں سے آتی ہے بالکل نہیں ہے depletion of funds due to heavy investment in government securities اور پھر ہے weak investment committee on the board اب committee آپ نے بنا دی board کی اور وہ بھی آپ نے weak سی committee بنا دی ظاہر ہے مضبوط committee بنائیں گے تو وہ پوچھ کچھ کرے گی لہذا کمزور سی committee بنا دیں اور جو کام چلتا ہے چلاتے جائیں جو مال بچتا ہے اس کو بچاتے جائیں جو ہڑپ ہوتا ہے وہ ہڑپ کرتے جائیں non-availability of professional staff in investment department جی investment department میں کوئی professional staff نہیں ہے اس کی non-available ہے اور پاکستان real estate investment and management company ہے یہ پرائمہ کو اس کے آپ directors کی آپ تنخواہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہیں لاکھوں میں اور پرائمہ کو پہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا آپ انشاءاللہ اس پہ بھی شروع کریں یقین کریں پرائمہ کو الگ سے ایک عذاب ہے ایو بیائی پر اور اتنا بڑا بوجھ ہے ان کے ممبران کی تنخواہ تو آپ کبھی پوچھیں ان کے directors کی تنخواہ اور کام پوچھیں پھر کوئی کام نہیں ہے ٹکے کا کام نہیں ہے اور لاکھوں میں تنخواہ ہیں اور پھر آپ آ جائیں جناب no diversification of investment تو یہ جناب اس کے اندر investment کے حوالے سے جو خامیہ ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں اب دو چیزیں اس میں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک پرائمہ کو اور ایک ویک investment of the board یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس چیز کی آپ نے جس چیز کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کے board کو آپ ٹھیک کر دیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا آپ ایک strong investment committee of the board لے کر آئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جناب یہ کیسے ادھر سے ادھر کرتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائے اور دوسرا آپ پرائمہ کو کو اثر نہ ہو ریسٹرکچر کریں اس کا کام دیکھیں اس سے خدمات دیکھیں اور پھر اس کی ضرورت دیکھیں اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کس وجہ سے آپ یہ جو ہے اس کا بوجہ آپ برداشت کر رہے ہیں پھر اگر آپ نے اس کو چلانا ہے تو پھر professional staff اس کو مہیا کریں تاکہ یہ ادھرہ بھی پھلے پھولے اور بہتر ہو